سب سے پہلے آپ کو بتائیں مالی بہران کا شکار ملتان واسا کو حکومت کی جانب سے ایک اور دھج کا پنجاب حکومت کا واسا کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ محکمہ ہاؤسنگ ملتان واسا سے دو عرب کی سبسیڈی واپس لے گا واسا اپنے ذرائع سے خود ریوینیو پیدا کرے گا پنجاب حکومت کے محکمہ ہاؤسنگ نے واسا کو دی جانے والی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب کے پانچ بڑے شہروں پانچ شہروں کے واسا اپنے ذرائع سے ریوینیو پیدا کریں گے واسا غیر فرمانی کنیکشنز بیلنگ اور اپنی کارکلگی سے آمدن بڑھائیں گے جبکہ واسا اپنا ٹیریف نہیں بڑھا سکیں گے سبسیڈی کا بہت سارفین کی بجائے اپنے وسائل سے پورا کریں گے بدریالہ کے شہر میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل ڈیڈی خان میں دو ہزار ایک سو اکتیس اسکیموں پر چالی سرب سر سٹھ کروڑ سے کامزاری ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں اجلاس ہوا اجلاس میں کارڈیالوجی انسٹیوٹ کی تعمیراتی کام میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا ایم این اے پیکج کے تحت صوبے بھر میں اول اور ایم پی اے پیکج میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر ڈی جی خان اداروں کے سربراہان کو شاباش دی گئی مشیرے صحت محمد حنیف پتافی نے کہا کہ مانی کا کنال پر آرٹس کانسل اور زیرے تعمیر کارڈیالوجی انسٹیوٹ کے سامنے مزید پل تعمیر کیا جائیں انہوں نے جدید بس ٹرمینل اور سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے منصوبے میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی پنجاب سردار احمد علی دریشک نے کہا کہ قیادت کی براہ راہ ذمہ داری لینے سے قبائلی فورسز کی کارکردگی بہتر ہوئی ایم پی اے ڈوکٹر شاہینہ نجیب خوصہ نے کہا کہ ترکیاتی منصوبوں کے مایار کی جانچ پر تال کرائی جائے گی ایم پی اے سردار مہیدین خان خوصہ نے کہا کہ عمام کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا کیپٹی کمیشنر صاحر فاروق نے کہا کہ مہارم الحرام کے دوران پولیس کی معاملت کے لیے رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی ہیں زلہ ڈیرہ خاضی خان میں اکیس سو اکتیس کیموں پر چالیس عرب سٹھ سٹھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے ڈی پی او اکتر فاروق نے کہا کہ دسویں مہارم الحرام تک نو سو باتیس جلوس اور دو سو اٹھائیس مجالس ہوں گے قبائل فورسز کی معاتلی اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر فابندی کی سفارش کر دی گئی ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ وسیم اکتر جتوئی نے ترکیاتی منصوبوں اور ڈائریکٹر لوکل گورمنٹ ملک محمد رمضان نے ہلکہ بنیوں سے متعلق بریفنگ دی خاصتہ حال سڑکیں سیورج اور پانی کے مسائل سے ملے گا چھٹکارا پنجاب حکومت نے رحیم یا خان کو کروڑوں کے فنڈ سے نواز دیا سو سکیموں کے لیے چورانسی کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے گئے چھاسٹھ کروڑ سے سڑکوں کی ہوگی تعمیر پبلک ہیلتھ کے انیس سکیموں سے سیورج اور وارٹر سپلائی کا نظام بہتر بنایا جائے گا رحیم یا خان میں جاری ترکیاتی سکیموں کی تکمیل کے لیے ایڈی پی کے تحت فنڈ کا اجرا کر دیا گیا مکمل فنڈ کے اجرا ہونے سے اسکیم میں رواصال مکمل ہو جائیں گی محکمہ ہائیوے کی اکیاسی سکیموں کے تحت بکتہ سڑکوں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی محکمہ ہائیوے کو اکیاسی سکیموں کے لیے چھاسٹھ کروڑ روپے کا اجرا کیا گیا جن میں انچر آباد روڈ پکا کوریشیاں روڈ اور آوازپور روڈ کی بڑی سکیمیں شامل ہیں پبلک ہیلتھ کی انیس سکیموں کے لیے بھی اٹھارہ کروڑ کے فنڈز کا اجرا ہوا ہے میگا سیورج سکیم کوٹ سماپا میگا سیورج سکیم ترندہ محمد پنا اور وارٹر سپلائی سکیم صادق آباد سمیت اٹھارہ سیورج اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا ادھر لئیہ کروڑ کے مکینوں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے ملے کی نجات کروڑ روڈ کی تعمیر مرمت کے لیے گیانہ کروڑ کے فنڈز منظور کے لیے گئے ایم پی شہاب الدین نے محرم الحرام کے بعد روڈ کی مرمت کی نویت دیتی لئیہ سے کروڑ کو جانے والی سڑک ارسے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکاہ تھے جس کی وجہ سے گڑے پندے کے باعث سفر کرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا تھا ہے ایم پی شہاب الدین کی کوششوں سے وزیرالہ پنجاب نے سڑک کی مرمت کے لیے گیارہ کروڑ کے فنڈز منظور کر دیئے ایم پی شہاب الدین نے بتایا کہ ابتدائی طور پر چھے کروڑ کے لاغت سے محرم کے بعد کام کا آغاز کیا جا رہا ہے میکمہ سی اینڈ ویو کی ونگ جو ہے ایم اینڈ آر میں انہوں نے گیارہ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے جو کوارٹر وائز فائنل ہوں گی مثال کے طور پر مین چوک جو ہیں راجن شاہ موڑ ہو گیا کلو چوک کازمی چوک حافظہ بات اس پہ تقریباً کوئی چھے کروڑ روپے کی لاغت سے جو گڑے پڑے ہوئے ہیں گڑھوں کو پور کر کے وہاں میٹل کیا جائے گا اور باقی پوری سڑک کا تقریباً پیچ ورک مکمل انشاءاللہ محرم کے فورن بات شروع ہو جائے گا ممبر صوبائی اسمبلی شاہ بردین خان کا کہناہ تھا کہ سڑک کو 87 نو بنانے کے لیے 97 کروڑ کی فنڈز درکار تھے مگر پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کے باعث ابتدائی طور پر سڑک کو مرمت کیا جا رہا ہے یہ روڈ نیا نہیں بنے گا کیونکہ اس کی لاغت بنتی ہے تقریباً کوئی 97 کروڑ روپے ایک عرب کروڑ روپے کی لاغت سے یہ کارپیٹڈ بننا تھا کیونکہ حکومت پنجاب کے پاس اتنا فنڈز موجود نہیں ہے یہ سی ایم صاحب کی مہربانی سے 11 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے لئیہ روڈ کے پیچ ورک کے دھران اقتدائی طور پر راجن شاہ تمیت دیگر ٹوٹ پوٹ کا شکار حصوں کی مرمت کا آغاز کیا جا رہا ہے عوامی نمائندوں کی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا آغاز بھی ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ داہر صرف راز روحی لئیہ مال خانے میں مبینہ خزانے کو دو روز گزر جانے کے بعد بھی ڈی سیل نہ کیا جا سکا انتظامی اور سیشن جج کی جانب سے آج ڈی سیل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا کیا مال خانے میں مبینہ خزانے کا راز آج بھی راز ہی رہا دو روز گزر جانے کے بعد بھی مال خانے کو ڈی سیل نہ کیا جا سکا انتظامی اور سیشن جج کی جانب سے لگا گئے تالے بدستور لگے ہوئے ہیں انتظامی اور سیشن جج کی جانب سے آج مال خانے کو کھولا جانا تھا لیکن تحریری جواب اور قوائد پورے نہ ہونے پر مال خانے کو نہیں کھولا جا سکا مال خانے کے سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار بدستور موجود ہیں فوصل ہوگی اچھی تو ہر کسان ہوگا خوشحال محکمہ ذرات پنجاب کا کسانوں کی بہتری کے لیے احسن اقدام دیدی خان روین میں ستنہ پلانٹ کلینک قائم کر دیا گئے دیدی خان میں پانچ تونسہ اور کور چھٹا میں چھے پلانٹ کلینکز قائم کیے گئے ہیں پلانٹ ڈاکٹرز کسانوں کو رہنمائی فراہم کریں گے دیدی خان میں کاشکاروں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے محکمہ اگری کلچر کے جانب سے پلانٹ کلینک کا افتتاہ کر دیا گیا دیدی خان میں پانچ پلانٹ کلینک تحسیل کور چھٹا اور تونسہ میں چھے پلانٹ کلینک لگائے گئے ہیں ان کے کہنا تھا کہ پلانٹ کلینک پر کاشکار کو رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کاشکاروں کو فصل کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اپنی فصل کے سیمپل لے کر پلانٹ کلینک پل جا کر کلینک ڈاکٹر سے رہنمائی لے سکتے ہیں آرکٹی کلچر ریسرچ اسٹیشن بہاولپور نے جدید ڈیسیکیٹر تیار کر لیا ریکٹر آرکٹی کلچر ریسرچ اسٹیشن ڈاکٹر اخلاک احمد کا کہنا ہے بغیر کسی خرچ کے خجور خوش کر کے باقبان اپنی خجور کا چان سے پانچ کنا زیادہ منافع کما سکیں گے پل کے پھل کو پاکستان سمیں دنیا بھر میں اچھے داموں فروخت کرنے کے لیے اس کا بین الاقوامی میاری پر خوشک ہونا لازمی ہے آرکٹی کلچر ریسرچ اسٹیشن میں خجور کو خوش کرنے کے لیے پہلا مقامی دیسیکٹر تیار کر لیا پانچ سلاکھ میں تیار ہونے والے دیسیکٹر میں باغبان بغیر کسی اضافتی خرچ کے ہزاروں ٹن خجور خوش کر سکتے ہیں یہ جو یونٹ بنایا گیا ہے آلموسٹ یہ 5 لیکس میں بنایا ہے پوائنٹ 5 ملین میں بنایا ہے اس کے اندر جو کپیسٹری جو ہے یہ 4 to 5 ڈیز میں یہ تیار ہو جاتی ہے بلکل اس کی خجور تمر تیار ہو جاتی ہے تمپریچر اس کا صرف اور صرف سورج کی روشنی ہی بیلڈ اپ کرتی ہے اور کوئی ایکسٹر آرڈنری اس میں مشینری نہیں ہے دیسیکٹر کو پاکستان کی معروف ہارٹی کلچر ریسٹ ڈاکٹر اخلاق احمد نے خود تیار کرایا ہے ڈاکٹر اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ خجوروں کو اچھے طریقے سے خوشک کیا چاہے تو اس کی قیمت میں 4 سے 5 گناہ تک اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح کی خجور تیار کر لی جائے اور فریش اگر بیچی جائے تو تقریباً 4 گناہ زیادہ پروفٹ ملتا ہے اور اس ڈیسیکٹر کی جو کپیسٹی ہے وہ 50 بائی 15 فیٹ ہے 50 ضرب 15 فٹ کا ہے یہ اور اس میں دو ٹن خجور چار سے لے کے پانچ دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے پاکستان میں سلانہ تقریباً 5 لاکھ میٹک ٹن خجور پیدا ہوتی ہے جس کا ایک بڑا حصہ اس لیے سراب ہو جاتا ہے کہ باغوان کروڑوں روپے کے ریسیکٹر نہیں خرید سکتے اس کے باوجود پاکستان چھوارے کی ایکسپورٹ میں دنیا کا پہلا اور خجور کی ایکسپورٹ میں چھٹا بڑا ملک ہے کیمرمین گلام آرکھ کے ساتھ اترڈ اشاری بہاولپور بارڈر پارٹ سے ٹیڈیڈل کے حملے کا خطرہ تحال موجود ہے کمشن بہاولپور ناصف اکبال چودری کی سربراہی میں اجلاس ہوا متعلقہ افتران نے انصدادے ٹیڈیڈل مہم بارے بریفنگ دی منیٹرنگ ٹیمز کو پوسٹوں پر تائرات رہنے کی ہدایات کر دی گئی پورڈویین ناصف اکبال چودری کی زیرے صدارت انصدادے ٹیڈیڈل مہم بارے جائزہ اجلاس منقض ہوا جس میں ان کا کہنا تھا چولستان میں ٹیڈیڈل کی ممکنہ افضائش کی روک تھام کے لیے مونیٹرنگ کی جا رہی ہے مہکمہ چولستان اتھارٹی نے چولستان کے سات لاکھ اکیس ہزار اکڑ سے زائد رکبے پر حالیہ دینوں میں سروے کیا ہے مہکمہ پلانٹ پروٹیکشن نے پانچ لاکھ اکانوے ہزار اکڑ رکبے کا سروے کیا اور ٹیڈیڈل کی افضائش نہیں پائی حالیہ دینوں میں رحیم یارخان کے نزدی کی چولستان میں بیس ہزار اکڑ رکبے پر ٹیڈیڈل کے خاتمے کیلئے سپریے کیا گیا مہکمہ جات باہمی رب سے ٹیڈیڈل کی افضائش کے خاتمے کیلئے برسرے پیکار ہیں چولستان میں ٹیڈیڈل کی افضائش کے اثار نظر نہیں آئے تاہم بارڈر پار سے ٹیڈیڈل کی آمد کے خطرات رحمیان خان کے محلہ ملک فیروز کے نوے سالہ استاد رسول بکش نوہ خانی میں استادوں کے بھی استاد ہیں استاد رسول بکش کے نوہ خانی میں دو سو سے زائد شاگرد ہیں مرکزی لنگر حسینی امام بارگاہ میں نہایت پیار سے اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھ کر نوہ خانی کرتے یہ بزرگ استاد رسول بکش رحیم یار خان کے محلہ ملک فیروز کے رہائشی ہیں جن کا کہنا ہے کہ چھے سال کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ نوہ خانی شروع کی تھی آج نوے سال کی عمر میں بھی نوہ خانی جاری رکھے ہوئے استاد رسول بکش کی درد بری آواز سے نوہ خانی سنتے ہی پتھر دل پکل جاتے ہیں اور ازاداروں کے آنسو ہیں کہ رک نہیں پاتے استاد رسول بکش کے نوے سال کی عمر میں دو سو سے سائز شاگرد ہیں جبکہ اب بھی شاگرد اس عمر میں ان سے سیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں استاد رسول بکش کہتے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک نوہ خانی کے شکرد بناتے رہیں گے اور یوں ہی محبت آمن اور بھائی چارے کو پھیلانے کا کام کرتے رہیں گے نوہ نوہ سائے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ سلام نے مدان کربلا میں ظلم کے خلاف جو قربانی دی اسے آج بھی امت مسلمہ عقیدت و احترام سمناتے ہیں شہدہ کربلا سے منصوب تبرکات کی خریداری کے حوالے سے یہ خصوصی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے محرم الحرام کے آغاز سے ہی ملتان کے امام بارگاہوں کے باہر چھوٹے بڑے مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں تبرکات کی خریداری عروج پر ہے یہ تبرکات حضرت امام حسین علیہ اسلام اور ان کے رفقہ سے منصوب ہونے کے باعث منتوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں علم پنجا ناد علی انگوٹھیوں کڑوں زنجیروں سمیت دیگر تبرکات کو محرم الحرام کے دوران سعادت سے کم تصور نہیں کیا جاتا یکم حرم سے دس محرم کے دنوں میں گھروں کے علم اور پنجے پیتل اور چاندی سے بنی انشیا پر امام حسین علیہ اسلام کا نام کندہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ریشم کے تاروں اور موتیوں سے تیار کردہ چادریں علم اور تابوت کے لئے استعمال ہوتی ہیں ازاداران اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان تبرکات کی خریداری کرتے ہیں کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان محرم الحرام میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور کتبے بھی لگاتے ہیں کتبوں کی تیاری اور خریداری سے متعلق بتا رہے ہیں کوٹ عددو سے تیمور اتحر کوٹ عددو میں سنگ مرمر سے بنے کتبوں کی مانگ ان دنوں بڑھ جاتی ہے کاریگر پتھروں کو تراج کر ہاتھ اور کمپیوٹر سے کتبے تیار کرتے ہیں کاریگر کا کہنا تھا کہ ایک کتبہ ایک گھنٹے میں تیار ہوتا ہے جبکہ فی کتبہ چار سو سے لے کر تین ہزار تک فروخت ہوتا ہے میں عرصہ درہ سے یہ کام کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس سنگ مر میں زیارت وائٹ میں سپریم وائٹ میں اور یہ سرامک سٹائل میں شبیر ٹائل میں ہم یہ تیار کرتے کتبے لوگ آتے ہیں ان دنوں میں اپنے پیاروں کو یاد حیات جھلگتی ہے کتبوں پر لکھی منفرد تحریریں گہرے مانی و مطالب کی حامل ہوتی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ محرم الہرام کا چاند نظر آتے ہی اپنے پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال اور یاد دہانی کے لیے کتبے ضرور لگواتے ہیں کیمرہ ٹیم تیمور سستی اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جو بھی دکاندار گرام فروشی میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ہم بھی اس پہ بڑے سخت ایکشن لے رہے ہیں کل بھی ہم نے اس پہ کم از کم دس ہزار روپیہ جرمانہ کی ہے صرف ریٹ لسٹ سے زیادہ ریٹ لگایا گیا تو ہم اس کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہیں عزمان چہدری کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ دکانداروں سے سرکاری ریٹ لسٹ کا مطالبہ کریں اور ریٹ لسٹ کے مطابق ہی پیسے دیں انہوں نے کہا کہ ریٹ لسٹ عویزان نہ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے کی کیمیرامین اکرم شاہین کے ساتھ اتر نشاری بہاول تیجی خان انتظام کی ناہلی جلوسوں کے روڈ پر تحال مرمتی کام مکمل نہیں ہو سکا مرکز جلوس کے روڈ پر ابھی بھی سیورج کا پانی کھڑا ہے آج محرم ملحرام کی دو تاریخ ہیں انتظام یا تاہل جلوس روڈ پر مرمتی کام مکمل نہیں کرا سکی سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنے کا کام بھی ابھی تک جاری ہے جبکہ جلوس روڈ پر ٹھہرا سیورج کا پانی شہریوں اور ازاداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے دی جی خان میں مرکزی جلوس کے روڈ بلاک سنتالیس میں ابھی تک سیورج کا گندہ پانی جمع ہے سی او میٹرو کارپوریشن افتخار لغاری کا کہنا ہے کہ گندہ پانی نکالنے کے لیے کام جاری ہے اب اس کا مستقل حال نکال جائے گا ہم نے اپنی دو گاڑیاں جو سکر اور جیٹنگ کی ہے وہ اسی اس کے لئے ڈیپیوٹ کی ہوئی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم کو شروع ہی نہ دیں لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ پرابلم اب ہمیں اندر ہے سیور لائن نیچے ہے کنفارم نہیں ہے کہ کس وقت کہاں سے نکلنا شروع ہو جائے کوشش کر رہے ہیں کہ نکلنے ہی نہ دیں اگر نکلے تو اس کو فوراں ہی سارٹ اوٹ کر لیا جائے دی جی خان میں سیوریج مسائل حل کرنے کے لیے محرم سے قبل ایمرجنسی پلان بھی بنایا گیا تھا محرم سے قبل دی جی خان میں بڑے بڑے اجلاس اور اس کے ساتھ پلاننگ بھی کی گئی لیکن محرم شروع ہوتے ہی یہ پلاننگ کہیں نظر نہیں آرہی کیونکہ مرمت احمد پور شرکیہ میں گندے پانی نے جینا دھوبر کر دیا محرم الحرام میں انتظامے کے جانب سے کیے گئے بادے دھرے کے دھرے رہے امران اکبر کی ریپورٹ دیکھئے احمد پور شرکیہ میں گندے پانی سے شہری پریشانی کا شکار ہے محرم محرم کمیٹی شادمان کلونی کلندر کلونی سٹریڈیم روڈ اور بکر خانہ روڈ تمام کے تمام کندے پانی میں ڈھوک گئے بچے بڑے سب ہی ببائی امراض کا شکار ہو رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ متعدد بات شکایات گرچ کرائیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو دوسری جانب انتظام کا موقف ہے کہ سکر مشین لگا کر آرزی پانی ساف کیا جاتا ہے سکر مشین خراب ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے جلد یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا بہا 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 مست کلندر ہوگا لاہور ہائی کورٹ بہا بہا رحمی خان بہا بہا ہوا کہ ہمارا صوبہ بہا 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 ہمارے نظرانداز کیا جا رہا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں تقریبا چالیس سکتالیس ججز ہیں ان میں صرف ایک ججز صاحب بہا 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 ہمیں آٹھ رادت سحیل افتحار نے مزید کہا کہ ایک ہفتے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بہا 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 راجہ چوہیل افتحار نیمہ تحت عدالتوں میں بھی ججز کی تعداد اور کیٹیگریز کے ساتھ پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور وفا کی سرویس کمیشن میں 20 فیصد کوٹہ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ من سکلین شاہ کے ساتھ محمود جہیر بہا پور سیکٹری سوشل ویلفیر حسن اقبال ایک روزہ دورے پر ملتان آئے سیکفی نے انصداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کا ویزیٹ کیا ڈیویجنل ڈائریکٹر رائیخ تر ازہر مینیجر سنتزار مزمبل یار مینیجر واک سینٹر منیزہ منظور سمیت دیگر سٹاف نے ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی سٹاف کی کمی کے مسئلے پر بھی بات کی گئی سیکرٹری حسن اقبال نے واک سینٹر میں عملے کی کمی کو پورا کھرنے کی یقین دہانی کروائی انہوں نے دار علمان کی زیر تعمیر نئی بلڈنگ کا جائزہ لیا اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا وزٹ کیا سیکرٹری نے دار علمان کی نئی بلڈنگ میں خواتین کے لیے فراہم کی گئی سہولیات کا بھی جائزہ لیا کیامرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان روحی سٹوڈیو سے فیل بھک اتنا